موسیقی مسیح یسو کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی ہو میرا نام مبشر پترس بھٹی ہے اور میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں خداوند کے اس فضل کے لیے جو خداوند نے مجھ پر کیا کہ آج خداوند کا نازل کیا ہوا کلام میں سی ٹی اینٹ ٹی وی کے توسط سے پوری دنیا تک لے کر جا سکوں اور میں بے حد شکر گزار ہوں ڈاکٹر سلطان سردار بھٹی صاحب کا جنہوں نے مجھے مدو کیا اپنے ٹی وی چینل پر کہ میں یہاں پر خداوند کی آواز کو ان کے ٹی وی چینل کے ذریعے پوری دنیا تک لے کر جا سکوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں سی ٹی اینٹ ٹی وی کا ان کے پوری ٹیم کا اور آج ہم خدا کے کلام کو سکھیں گے اور ایک بڑا خاص ٹاپک جو خدا نے دیا ہے ہم اس پر چند باتیں سیکھیں گے آج کا ہمارا چو ٹاپک ہے وہ ہے پہلی سی محبت ہم دیکھیں گے کہ وہ پہلی محبت جو ہم انسان ہوتے ہوئے انسانوں سے کرتے ہیں یا چیزوں سے کرتے ہیں اس میں اور وہ پہلی محبت جو خدا ہم سے کرتا ہے یا ہم خدا سے کرتے ہیں ان دونوں پہلی محبتوں میں کیا فرق ہے سو آپ سب میرے ساتھ خدا منت کا زندگی بکش کلام کھولیں مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی پانچ آیات ہم پڑھیں گے خدا کی کلام میں یوں مرکوم ہے افسوس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتوں چراغدانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں تُو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور تُو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مسئیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی پس خیال کر کے تُو کہاں سے گرہ ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا آمین آئیں ہم چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ایک چھوٹی سی دعا کریں گے قدوس مہربان خدا تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجھید کرتے ہیں پیرے خدم تیرے بہت فضل کیلئے آسمانی باب جو تُو ہم پر کرتا ہے اے رحیم خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے اس نازل کی ہوئے کلام کیلئے مہربان خدا تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے چن لیا ہے الگ کر لیا ہے تاکہ میری زندگی سے تیرا جلال ظاہر ہو مہربان خدا تیرا شکر کرتا ہوں اس سی ٹی این ٹی وی چینل کیلئے ان کی ساری ٹیم کیلئے پیرے خدم تیری برکت چاہتا ہوں مہربان خدا آج تیرا یہ نازل کیا ہوا کلام جب میں اس ٹی وی چینل کی ذریعے پوری دنیا تک پہنچاتا ہوں مہربان خدا تیرے اس نازل کی ہوئے کلام کو جب تیرے لوگ سنے پیرے خدم تو دھیروں نمت و برکتوں کو پانے والے ہوں مہربان خدا یہ کلام تیرے لوگوں کے لئے پیرے خدم باعث سے برکت ہو آسمانی باپ تُو ہمیں توفیق دے کہ ہم آج کے اس کلام کو پیرے خدم بہتر طریقے سے سمجھنے والے ہوں آسمانی باپ تُو مجھے حکمت اور دنائی بخش لفظوں کی ترتیب بتا کر پاک روگا زور بخش پیرے خدم تاکہ میں تیرے اس کلام کو پیرے خدم احسن طریقے سے تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں یسو ناصری کے نام میں جو مانگا سوپا لیا آمین جی تو میرے عزیزو آج ہم ایک بڑی خاص بات سیکھنے کو ہیں وہ کیا ہے پہلی سی محبت ہم نے اس بات کو آج خدا کے کلام میں سے سیکھنا ہے کہ یہ پہلی سی محبت ہے کیا خدا ہم سے تقاضہ کرتا ہے خدا کہتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا سبر بھی جانتا ہوں یہ سب چیزیں خدا جانتا ہے اس کے باوجود خدا تقاضہ کرتا ہے خدا کہتا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی یہ کون سی ایسی محبت ہے جو خدا کہتا ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی مہربان خدا تیرا شکر کرتا ہوں تیرے اس کلام کے لئے میرے عزیزوں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے کلام کو اور خدا کو بھول جاتے ہیں ہم انسان ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن وہ بھی دکھاوے کی لیکن یہ کون سی محبت ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی میرے عزیزوں کیا یہ وہ محبت ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میں اپنی ماں سے بہت محبت رکھتا تھا کیا یہ وہ محبت ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا کیا یہ وہ محبت ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہوں کیا یہ وہ محبت ہے جو میں دولت سے کرتا ہوں دنیا سے کرتا ہوں ہرگز نہیں یہ وہ محبت نہیں یہ کوئی اور محبت ہے آج ہم اس محبت کے بارے میں جانیں گے سیکھیں گے کہ یہ کون سی محبت ہے جس کا تقاضہ خدا کرتا ہے کہ مگر مجھے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی اور اس کے بعد خدا ہمیں یہ بھی کہتا ہے بس خیال کر کے تُو کہاں سے گرہ ہے اور توبہ کر کے پہلی کی طرح کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کے جگہ سے ہٹا دوں گا میرے عزیزو آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ یہ کون سی محبت ہے یہ پہلی محبت ہے یہ کون سی محبت ہے کہ جو خدا ہم سے کہتا ہے کہ تُو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی کیونکہ ایک بڑی خاص بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں غور سے سنیے گا ایک ماں بچے کو جنم دینے سے پہلے نو مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر تکلیف سے اس کو جنم دیتی ہے میرے عزیزو وہ ماں جس نے بچے کو نو مہینے پیٹ میں رکھا تکلیف سے جنم دیا پھر اس کی اچھی پرورش کی اور اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے تو وہی بچہ اپنی اس ماں سے کہتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے بالخصص آج کے ہمارے اس معاشرے میں ہم نے اس بات کو بہت ہو بھی جانا کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ جب جوان ہوتی ہیں تو کسی بھی غیر مرد کے ساتھ ناتہ جوڑ کر اپنی گھر والوں کو چھوڑ دیتی ہیں لیکن جب اس کی ماں اس کا باپ اس کے بہن بھائی منت سماجد کرتے ہیں روتے ہیں کہ بیٹی یہ غیر مرد ہے اس کے ساتھ تیرا ناتہ ٹھیک نہیں تو وہی بیٹی جس کو ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا مشکل سے جنم دیا اس کی پرورش کی وہی بچی جس کے سکول کی فیسیں بھرنے کے لیے باپ نے دن رات محنت کی اس کے سکول بیک کے لیے اس کے کورس کے لیے اس کے کتابوں کے لیے بوڈ یونی فارم اس کے اخراجات اس کے باپ نے دن رات محنت کی لیکن وہ سارے کی ساری محنت ساری محبت صرف ایک چملے کے ساتھ ختم ہو گئی کہ وہ بچی جب کہتی ہے کہ مجھے اس شخصے ساتھ اس لڑکے سے محبت ہو گئی ہے یہ میری پہلی محبت ہے میری عزیزو کیا ہم اس کو سمجھیں کہ یہ پہلی محبت ہے ہرگز نہیں یہ پہلی محبت نہیں یہ دکھاوا ہے بربادی ہے قوم کی نسلوں کی کیونکہ خدا کا کلام جس بات کا تقاضہ کرتا ہے خدا جس بات کو چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو خدا سے شیئر کریں کہ خدا کہتا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہم نے اس محبت کو دیکھنا ہے کہ یہ کون سی محبت ہے میرے عزیزو ہم نے مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی پہلی پانچ آیات کی تلاوت کی ہے میں ایک بار پھر اس کی تلاوت کیے دیتا ہوں افسوس کی کلیسیہ کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دینے ہاتھ میں ستارے لی ہوئے ہیں اور سونے کے ساتوں چراکدانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تُو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور تُو سبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی پس خیال کر کہ تُو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کہ پہلی کی طرح کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا میرے عزیزو آج ہم اس بات کو سیکھیں جانیں کہ یہ پہلی محبت کیا ہے ابھی وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا اور ہم بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے اس کو ہم سیکھیں گے جانیں گے کہ یہ پہلی سی محبت کونسی ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں پہلی ملتے ہیں موسیقی